یہ کہ 2024 میں جو الیکشنز ہوں گے اس کے لیے تیاری ہے اور کہایے جا رہے ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر موڈی جی کو تف ٹائم دیا جائے گا کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے گروپ بنا کر کیا ایک نئی تیاری کے ساتھ اگر یہ میدان میں آئیں گے تو کیا بی جے پی کو یا موڈی جی کو کوئی تف ٹائم ملے گا کیونکہ بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ الیکشنز آپ کیاں ہو رہے تھے اس کے ریزلٹس جائے تھے وہ بھی بی جے پی کے حق میں نہیں تھے لیکن اس کے لیے مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ان الیکشنز کا جو ہے وہ پرائم منسٹر کے الیکشنز سے کوئی لینا دینا نہیں اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے تو صرف کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو چھبیس پارٹیوں کا الائنس ہے انہوں نے اپنے الائنس کا نام جیسے پہلے یو پی اور انڈیو ہوتا تھا اس بار اس کو انڈیا نام دیا ہے اور انڈیا کا مطلب ہے انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوزیو الائنس تو یہ ہے انڈیا یعنی کی پہلے یو پی تھا آپ کا پروگریسیو یونائیٹڈ پروگریسیو الائنس انڈیا ہوئے آپ کا نیشنل ڈیموکرٹک الائنس تو اس طرح کے ساتھ انہوں نے انڈیا بنایا ہے دیکھئے یہ جو چھبیس پارٹیاں آئی ہیں ان میں سے کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ جو ساؤتھ انڈیاں کی ہیں کچھ پارٹیاں آپ کو ویسٹ انڈیا ایسٹ انڈیا یعنی بیہار ویہار سے ہیں اور کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی دلیں جن کا بہت سگنیفیکنٹ وہ نہیں ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی بڑی پارٹی ہوتی ہے جب بھی کوئی ایک پری پول یا پوسٹ پول الائنس ہوتا ہے پری پول الائنس کی بات کر لیں تو وہ تب ہی سکسیسفل ہوگا نا جب اس میں ایک پارٹی وہ سب سے بڑی پارٹی ہے جو سب کو ایک ساتھ سمیٹ سکے کانگریس ایک سمیں وہ رول کر سکتی تھی جب اس کے دیر سو دو سو کے آس پاس سیٹ آیا کرتی تھی آج کانگریس خود ایک بہت ہی جسے کہہ لیجے سوچنی ہے پرشتیتی میں باون یا تری پر ان کے ٹوٹل میمبر آف پارلیمنٹ ہے کرنٹ پارلیمنٹ میں یہ جو الائنس ہے اس کا کوئی اس کا کوئی آپ سمجھ دیجئے میں کہوں گا جمینی اس طرح سے کوئی سچائی نہیں ہے یہ موڈی کو اور سٹرونگ ہی بناے گا پی ام موڈی کی چونکہ انہوں نے پویا موڈی کو اٹیک کرنے کے لئے انہی کی سٹائل چنی ہے یہ پی ام موڈی ہیں یہ جو ایکرونیم کی پوری پولٹکس شروع کرنے والے پی ام موڈی ہیں امریکہ گئے بولے کہ there are two AI's which are best in the world one is artificial intelligence second is American Indian partnership یہ AI ہو گئی تو وہ یہ جو ایکرونیم کا بڑا فنی سا جسے کہہ لیجے ایک سٹائل ٹائپ سے وہ use کرتے یہ ان کی دین ہے اب انہی کی taking a cue from prime minister موڈی جی اور ان کے ادار پہ آپ یہ انڈیا اپنی alliance کا نام رکھ رہے ہو اس alliance کا کتنا vote share ہے یہ لوگ یہ صداع پہ چل رہے ہیں کہ particular party کے پاس 10% vote share ہے کسی کے پاس 5% vote share ہے کسی کے پاس 6% یہ جوڑ جائیں گے تو total مل کر کے 36-35% یا 40% vote share ہو جائے گا اور ہم جو ہے موڈی جی کو challenge کر دیں گے بھئی بات ایسی نہیں ہے بہلکہ ابھی کرناٹک پہ جو چنا ہوا اس میں موڈی جو بی جے پی تھی وہ اچھا performance نہیں کیا ملکہ بی جے پی کو 66 سیجھتا ہی اور آپ کو congress کو آئی 135 سی ٹھیک ہے نا total وہاں پہ 224 سیٹے تھی لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ بی جے پی کو vote percentage کتنا تھا وہ تا 36 تو آپ اپنا vote percentage وہاں پہ manage کر کے رکھی ہوئی ہے کوئی بہت زیادہ نیچے نہیں چلی گئی ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو تھا کہ جو provincial government تھی اسے فٹیغ تھا corruption کا فٹیغ تھا اور لوگوں نے موڈی سے فٹیغ نہیں تھا جیسے اس کا سب سے اچھا example دیکھیں ہمارے آر راجستان کا جو election ہوا تھا اس راجستان election میں چار یا پانچ سال تین یا چار سال سلوگن اس election کا سلوگن تھا بی جے پی کے اگینسٹ میں کی بسندرا تیری خیر نہیں موڈی تجھ سے بیار نہیں یعنی کی بسندرا جی آپ کی تو government گئی لیکن موڈی جی آپ آئیں گے اور ہوا بھی راجستان میں ہرا دیا لوگوں نے بی جے پی کو لیکن اسی راجستان میں موڈی جی کو 100% سیٹ آئی 100% مطلب 25 یا 26 سیٹ 25 میں 25 لے کر آگے بھائی تو یہ جو اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ legislative assembly کے elections میں ارا کر بی جے پی کو ارا دیں گے بی جے پی ابھی نہیں لڑ رہی چناؤ چناؤ لڑتے ہیں موڈی جی موڈی جی کی charismatic personality ہے اب پورا انڈیا ان کو پرائیم منسٹر کے روپ میں مانتا ہے بھائی اگر کوئی ایک بہت بڑا follower ہے congress کا تو بھی جا کر کہ پرائیم منسٹر تو موڈی بننا چاہیے ان کے پار سمسیا یہ ہے کہ یہ جو alliance ہے اس alliance میں کوئی leader نہیں ہے سب پردان منتری بننا چاہتے ہیں اگر یہ مالجی alliance جلتی سے جیت بھی گیا تو یہ اتنا unstable ہوگا چونکہ congress چاہیے کہ ہم prime minister بنائیں اپنا candidate راہول گاندی جی کو بنائیں نتیش کمار جی کو پتا ہے ان کی عمر ختم ہو گئی وہ prime minister بننا چاہتے ہے ویسٹ بنگال میں چیف منسٹر شپ کر کر گئی وہ بھی prime minister بن چاہتی ہیں اور سب سے مجھے کی بات ہے کہ congress اپنی seat چھوڑے گی چونکہ tmc کہہ رہی تُم بنگال مت آو سماج بات party کہہ رہے ہیں تُم up 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 me 80 seat سماج بات party کو چھوڑ دے تو congress کا تو استیت وقت جائے گا حالانکہ بھی ان کے پاس پچھلی بار صرف ایک seat آئی تھی تو point یہ ہے کہ یہ فوٹو مجھے لگتا opportunity ہے بکہ کوئی بھی ریجنل party congress کو lead دینے کیلئے نہیں تیار ہو نہیں چھوڑیں گے congress کے 2019 کے چناؤ میں سو اس کا کوئی وہ نہیں ہے i don't think کی اس جو opposition میں کوئی دم ہے modi جی کے لیے position ہو چاہیے strong ہو چاہیے لیکن فیلال اس سے مجھے کوئی بہت امید نہیں بلکل جی لیکن سار ویسے تو آپ نے دیکھا ہے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ یا modi جی جو بہت strong رہے چاہے وہ اسلام کنٹریز کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہو چاہے economy کو لیکن اور چاہے وہ independent foreign policy رہی ہو لیکن opposition جو ہے وہ بھی ایک ایمپورٹن رول پلے کرتی ہے کسی بھی country میں لیکن strong opposition اگر ہو آپ کیا ہو چاہے پاکستان ہو پاکستان میں بات نہیں کرے لیکن پھر پاکستان میں اپوزیشن ہمیشہ بہت کمزور دکھی ہے اور یہی ہم نے ہندوستان میں دیکھا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت strong جا رہی ہے اور دو بار جو elections ہوئے ہیں کانگریس کے فیلیر کا چار ریزن ہے جو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے کی کانگریس نے جمین ہی بھارت کے بدلاؤ کو نہیں سمجھا وہ وہ بات بار بار کرتے رہے جو بات پچھلے ستر سال سے کر رہے تھے بھارت جو ہے وہ کوئی پرٹیکلر آئیڈنٹیٹی نہیں ہے یہ پھولوں کا گلدستہ ہے اور یہ اور وہ سب مطلب ایک سمان ہے اور اس طریقے کی بات کر رہے تھے جس اور ایک 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 صورت کوڑ تھا اسلام کے پتی تو وہ جو تھا وہ لوگوں نے دیرے 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 لوگوں میں اس کو لے فٹی آنی لگی جیسے آپ دیکھیں 1956 کا کوڈ بھی لاتا ہندو کے لیے لیکن مسلمانوں کے لیے شریعت الاؤ بات بات کر رہے چونکہ یہ مسلمان جو ایک فیلوسفی ہے اس میں آپ کو مجوریٹی اور مینورٹی کرنا پڑتا آنہ کی انڈیا میں کوئی مجوریٹی مینورٹی ہے نہیں سب انڈیا ہیں سب کو سیم ادھکار پرابت ہیں بھارت کی جو ستر سال کے بات نیا بھارت بن رہا جو نئی جنریشن آ رہی تھی اس کے اندر اپنے آپ کو لے کونفیڈنس تھا وہ اپنی آئیڈنٹی کو لے کر اور جیادہ سے جیادہ کونفیڈنٹ ہوتی جاری تھی ایک سمجھ تھا کہ لوگ شادیوں میں سوٹ پہن کے شادی کرتے تھے آج آپ کو شادیوں میں لوگ دھوتی کھٹے میں شادی کرتے ملیں وہ پہنتے ہیں وہ شادیوں میں جو لوگ اپنا پوشاک پہن گئے وہ اتھنک ویئرز پہنتے ہیں اب ان کو کوئی شرم نہیں ہے آپ سمجھ دیئے تو پہلا تو دوسرے طریقے سب identify کرتے ہیں دوسرا کانگریس ایکسٹریم لیفٹ پہ چلی گئی جو آپ left to center ہو سکتے تھے اور جو تھوڑا سا middle approach لے کر چل سکتے تھے وہ راہول گاندی جی جو کانگریس پارٹی ہے وہ leftist ویچار دھارا ہے ان کو اسلام صورت کورنر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے کوئی بھی اگر انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی victim یا انسیڈنٹ مسلمان کے against ہو تو آپ وہاں پہ کانگریس پارٹی بہت نیجی سے آواز اٹھاتے ہوئے دکھائی دے گی لیکن ہی سیمیلر انسیڈنٹ ایسی ہندو کے ساتھ ہو جائے تو وہ ایسا آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں تو یہ ایک نوشن چلا گیا ہے لوگوں کے اندر کی کانگریس جو ہے وہ ایک طریقے سے پرو اسلامی پارٹی ہے یہ ہو نہ تک ہمارے کوئلیشن گورنمنٹ کا 2014 تک لوگ سمجھتے تھے کہ اندیا میں آنے والے 100 سال تک کوئلیشن گورنمنٹ رہے گا کیونکہ اتنی فراغمنٹ پارٹی اپنے دم پر 272 سیٹے نہیں لا پائے اچھا 2026 کے بار تو یہ اور بھی انٹریسٹنگ ہو جائے گا کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو number of سیٹے 542 ہے وہ 1971 کے سنسس کے ادھار پہ ہے یعنی 1971 میں جو بھارت کی پوپیلیشن تھی اس کے ادھار پہ جو ہے وہ 542 سیٹے ہیں جب 2026 کی جو جنسنکیہ کے ادھار پہ ہمارے ڈی لیمیٹیشن ہوگا تو number of جو parliamentary seat ہے وہ بڑھ جائیں گی اس میں تو یہ اور بھی روچک ہوگا کہ کانگریس اپنے آپ کو کیسے position کرتی ہے تو کانگریس کی جو دکھت رہی نا کی ریجنل پارٹی کا جو ادھائے ہوتا گیا وہ ریجنل پارٹی کے فورس کو سمجھ نہیں پائیں تو اب وہ کیا کہہ رہی ہم آپ کے ساتھ آلائنس کرنا چاہتے اس آلائنس کو کیسے سمجھے تی ام سی جو ہے وہ کانگریس سے نکل کر ممتہ جی نے اپنی پارٹی بنائی ان سی پی سی سوڑنے کو تیار ہوگی چالیس سی کانگریس کو دینے کو تیار ہوگی کانگریس کی پیچھلی پارٹی میں ایک سی ٹائی اور چھ پرس سے بھی کم ان کا ووٹ پرس ہے تو آلائنس کا پوڈیم پہ دکھنا ہاتھ باندھ دینا وہ ایک الگ چیز ہے ابھی ایک دن پہلے تک کھجری وال جی کے ساتھ ان جم نے رہی وہ کہتے اس پہ ہمارا ساتھ دیجے ہم نہیں دے رہتے ہم نہیں دیں گے کیونکہ ڈیلی یونٹ کی پارٹی کے کھانگ فیس کو آپ کیا کہ لوگوں سے کہ موڈی کو راؤ کیون کنسلٹینٹ کا ہر ویک آتا ہے کہ موڈی کا جو پوپلیریٹی ہے وہ سالہ بہتر ستر بہتر ستر اس کے آس پاس رہتا ہے تو جب دب بیان is refusing دیکھیں پرائم موڈی کا تو کیا وجہ کہ وہ ان کی پوپلیریٹی بڑھتی چلی گئی اس کے باوجود کے طرح کہ آپ کیا سکینڈلز بنے یا ایشوز آئے سامنے جیسے کبھی ہجاب کا گیا کبھی مسلم کو کوئی پروبلم ہے کبھی کوئی اور چیز لے کر جو بہت بار موڈی کو لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ اگھانستان ہو چاہے سعودی عرب ہو چاہے یو ای ہو چاہے یورپ ہو یا امریکہ ہو سب جگہ پہ جس طرح کا ان کو ویلکم دیا گیا ہے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اس لیے کہ یہاں تو بڑا شور مچ کہنا ہی لیکن جو انڈیان مسلم ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ناراض کی دکھاتے ہیں اور جیسے جو پوزیشن ہیں وہ بھی شور کرتی رہتی ہے لیکن موڈی جی کو ہم نے صرف آگے بڑھتا دیکھا تو سیر ان کا کیا سیکرٹ ہے کہ وہ اتنے سکسیس فولی ساری کنٹریز کو چاہے وہ سلام چاہے نہ ہو وہ سب انہیں وارڈز دے رہے سب ان کی بابا کر رہے کیا بجا ہو سکتے ہے دیکھیں اس کی شروعات موڈی جی سے نہیں ہوتی بھارت کا لوگ موڈی جی میں دیکھ رہا بھائی ہمارے ساتھ رائی جگڑا کرا ہماری جمینوں پہ کبزہ کرا پھر ہم کو لڑنا پڑا کھالی ہم گالیا سننے پڑا کہ یہ لوگ کو کرتے تھے عورتوں کو ساری پہنے کا حق نہیں دیتا عجیب عجیب سی کنسٹرکٹر سٹوری ٹھیک ہے نا جس کی سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں میں یہ نہیں کہ جات پات نہیں تھا مگر ایک سیدھا سیدھا یہ پاکستان میں جو آج ہندو کمیونٹی رہ دی ہے وہ لوگ کسٹ ہندو ہیں کیوں نہیں کنورٹ ہو جاتے وہ تو ترنت کنورٹ ہو جائیں اگر اتنا ہی اسلام میں اگر مان لیجی ایک ریفیوز ملا تھا تو سارے پاکستان ہی سوچھا سے مسلم کنورٹ ہو جاتے اور بھارت کے میں جتنے مسلمان وہ کیوں نہیں بن رہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ایک سات سال سے ہمیں پہلے دھرم کے نام پہ ہماری فیلوسفی ہماری ریلیجز بیلیو ہماری تریریشن کلچر کا مزا کھڑا پھر اس کے بات پولٹیکل ایمپیرلیزم جیسے لوگ آکے کہنے لگے کہ کبھی ایکنومک ڈیولپمنٹ نہیں کہہ سکتے کیوں پھر بھئی لائیف سٹائل پرمیٹیو ہے یہ پیڑو پودھوں کی پانی کی پودھا کرتے ان کا تو ایکنومک ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتا تو ہمیں سات سو سال سے آت سو سال سب نے ہمیں ہماری کمیہ بتائی سب نے کہا یہ کسی لائیف لوگ نہیں یہ لوگ گھٹیا لوگ چھوٹے لوگ ہیں کوئی کافر کہہ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا یہ کالے ہیں سب نے ہمارے بارے میں گلت لکھا لیکن ہم چلتے رہے لڑے جھگڑے مارے پیٹے جیسا بھی ہم اپنی آئیڈنٹیٹی کو بچائے رکھے 1945 47 کے بعد ہمیں یہ لگا کہ اب ہماری آئیڈنٹیٹی کو نکھار ملے گا لیکن اس کا اُلٹا ہوا ہمیں آزاد بھارت میں بھی ہماری آئیڈنٹیٹی کو ابھی شپ بنا دیا گیا ہماری ہر چیز کا مجا کڑھایا گیا ہمارے کلچر کا ہمارے تیڈیشن کا ہمارے سوچ کا ہمارے ہمارے خان پان کا ہم کہا گیا کپڑا کو کوئی مغل سکھا گیا ہے اور تاج محل نہیں ہوتا تو ہم پتہ نہیں دنیا کو کیا دکھا دیتے اور ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس ایسا آرکیٹیکچرل وہ نہیں ہے یہ سب چیزیں بتائی گئیں ہمارے کتابوں میں ہماری کتابوں میں بتائی گیا مہاری شیواجی وہ بڑے خراب آدمی تھے پتہ نہیں ریزوننس کی چونکہ وہ سرماتے جرور تھے جیسے رام رام ہے ہماری گریٹنگ ہے رام رام سدھیوں سے اسلام کہانے سے سدھیوں پہلے رام رام ہے لوگ جیش شیرام کہ آپ پرانی فلمیں دیکھیں اس پر جیش شیرام کر کے گریٹ کر دی اس کو ایسا بنا دیا کہ رام رام کہ رام کہ رام کہ رام کہ رام ہم 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 مسلمان نہیں سننا چاہتا رام 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 نہیں کہ یہ آپ کی سمس ہے آپ کہ رہے ہو ہم ہماری identity tradition سے دور جا گیا رام ہندوستان کی identity کا part ہے سر بہت سے مسلم تو رام جی کو مانتے بھی ہیں تو رام رام کہنے میں کیا راج نہیں یہ ہماری صحیح بنا دی گئی بھئی کہ ہم جیش رام بول رہے پبلک میں شرما جاتے میں شرما جاتا ہوں کی 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 سوچے گا یہ جیش رام کہ رہا ہے ایک مسلمان جو ہے پانچ بار وہ نماز پڑے بولے لا الہ کوئی بھگوان عبادت اس کو شرم نہیں آئے گی یا اس کو ہیزیٹیشن نہیں لیکن ہماری مانسکتہ اسی بنا دی گئی کہ اگر ایک دو مسلمان کھڑے ہوں تو ہم نمستے بولتے ہیں تو یہ عجیب سی مانسکتہ اس میں موڈی جی نے ہمیں ہمارا پرائیڈ دیا موڈی جی نے بھرے منج سے کہا بولو ہر مہاد موڈی جی نے بھرے منج سے کہا بولو جی شریرام بھائی جی شریرام بولنے سے ہم انٹی مسلم کیسے ہو گئے بھائی کیسے انٹی مسلم میں جس شہر ہوں بنارس اس کی پہچار نے اس کو کہتے یہ مہاد شہر ہے مات گنگا اور بھگوان شو بینہ میری پہچار نہ دوری ہے ہم لوگ جب ملتے دوسرے کو بنارس میں لوگوں کی گریٹنگ نہیں پوری ہوتی تو اب یہ کیسے انٹی مسلم ہو گیا میں سمجھ نہیں آ رہا تو یہ موڈی جی نے لوگوں میں وشواز بھرا موڈی جی نے لوگوں کو کہا پارٹی کے مدب منج سے کہا اور تین سو ستر ختم بھارت کو دیکھیں بھارت کے لوگ اپنے بھگوان کو لے کے اتنا سنسٹیو نہیں رہتے رہتے ہیں مگر خود ان کے دنگا نہیں ہوا کیونکہ لوگوں کو پتا دیں پاکستان نہیں نہیں کرتے وہ بیچارے آپ ہندوستان میں ایک مندر مسجد کو توڑتے میں دیکھیں گا آپ کہتے ہیں بابری مسجد توڑ دی بابری مسجد توڑ دی جھوڑ بولتے ہیں پوری بات نہیں بتاتے مسجد کو تو کہیں بھی توڑا جا سکتا بابری مسجد توڑی وہیں پانچ کلومیٹر دور پہ پانچ اکر جمین دیکھ دوبارہ مسجد بنوائی ہم تو اگر توڑنا تو ہوتا ہے جب ہم توڑ کے دوبارہ نہیں بناتے ہم تو 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 کھالی جگہ چینج کیے سو آپ دیکھیں یہ ایشور کو لے بہت بھاکتی بھاو جب یونائٹڈ نیشن کے مجھ سے تمیل میں دو تین بات کے بول دیں گا تمیل لادو کے لوگ بھی وہ بھارت کو جوڑ کے چلتے وہ بھارت کی بات کرتے وہ ہماری بات کرتے وہ ہندی میں جا کے بولتے ہمیں گرب کی نبوت میں رہا ہوں آرجو جی جرمنی میں لوگوں کو دیکھنے کا طریقہ موڈی نے بتا دیا تا موڈی کی بات ہوتی تھی میرے جو دین تھے پچھلے برٹش یونیورسٹی میں وہ گریگ تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا گریگ میں الیکشن ختم ہوئے تو ان کے ٹی وی پہ نا ان کے فوریر منسٹر کا انٹرویو چل رہا تھا تو ان کے ٹی وی اینکر گریگ فوریر منسٹر سے پوچھا آپ کو کیا لگتا دنیا کا بیس فوریر منسٹر کون ہے اس جائشن کر ہے اور اس جائشن کر کو لانے موڈی جی the man knows ان کے پاس 303 MPT لیکن ایک retired bureaucrat کو انہوں نے اٹھایا اور فوریر منسٹر بنا دیا the man knows and ویلیوز کس کو انڈیا پسند موڈی کا مطلب بھارت اور موڈی سے لوگ اسی لئے پیار کرتے ہیں نہ اپنے لئے کچھ کرنا ہے ان کو وہ موڈی بھولے میں جھولا اٹھاؤں گا چل دوں گا یا لوگ ایسے ہی ڈر جاتے کہ جو باقی لوگ آئیں گے ہمارا ہی جھولا لے چلے جائیں آپ سمجھ نہیں موڈی جو بھارت کی بات کر رہے پتہ نہیں کون کون سی فیلوسفی آؤ ڈیٹڈ جو فیلوسفی ہے وہ چینج کرنی پڑے گی ملکل ایسا ہی ہے